یہ اتنی یونورسل بات ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے سب لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے ابھی ہمارے مفتی عنیف قریشی صاحب نے پچھلے ہفتے کسی ایک بھائی کے ساتھ پاڈکاسٹ میں گفتگو کی تو اس نے جنون کوسٹن کیا کہ حضرت آپ کے خیال میں کیا مفتی منیور احمان صاحب جو بریلیوں کے سب سے بڑے عالم ہیں انہوں کو انجینئر صاحب کے لیے کوئی ایک عالم دین مخصوص نہیں کرنا چاہیے جس کے حق میں وہ ویڈیو بنا دے کہ اس کی جیت میری جیت اس کی ہار میری ہار ہے اور وہ انجینئر صاحب سے مناظرہ کرے اور وہ بھی ان کی خواہش پہ میں نے نہیں کبھی ان کو کہا کہ مجھ سے مناظرہ کرو میں جواباں کہتا تھا کہ بڑے کو ہوا لگواؤ تو مفتی عنیف قریشی صاحب نے کہا کہ بات تو صحیح ہے اب انہوں نے کہا ہے بات تو صحیح ہے ان کو سمجھ آ گئی ہے اور پھر کہہ رہے ہیں وہ تو بار بار وہی باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں اور میں جواب دیتا ہوں پھر وہ ریپیٹ کرتا ہے مفتی صاحب نہ تسی کوئی جواب دیتا نہ تو اڑے کسی وڑے پر آنے نہ کوئی چھوٹے پر آنے جواب ہے ہی نہیں ہے تم جھوٹ بول رہے ہو جواب میں اور جواب کیا دے رہے ہیں کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں سوال میں نے یہ کیا تھا کہ اے مفتی دو ہزار نو میں تُو نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا تھا مناظرے میں بیٹھ کے تُو اللہ کے نبی کو قیامت کے دن کیا مو دکھائے گا آج تُو میرے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں میرے نبی سا ہی کوئی نہیں تیرے بابتیں شہر ہی کوئی نہیں شبلی بولے اس طرح پڑ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ و ختم نبوت کے ڈاکو شبلی کو رسول بلانے والوں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ انہوں نے پھر پڑا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ اب بات یہ ہیں انہوں نے شبلی کو کیا کہا کون ہے کافر ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور بستی میں کی خبردار زینہار اور کس ایسے مغصفیہ کے بارے میں زبان نہ کھولنا کسی بکی جا لے تمہارے کابر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا تم بکی جا لے خبردار زینہار ہر کس ایسے مغصفیہ کے بارے میں زبان نہ کھولنا کسی بکی جا لے تمہارے کابر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا تم بکی جا لے جھوٹ بولتا ہے کہ کتابیں مدل گئی ہیں دوہزار نو میں تو نے کیوں مناظرہ کیا شتی ہاتھ کے نام پہ اور کہا یہ مرفت کی باتیں ہیں اس وقت نہیں تھی کتابیں مدلی میں بلکل اور ڈر گئے جوئے نس گئے جوئے تو اس کا جواب نہیں ہے اس کے پاس کہتا ہے جواب ریکارڈ کرا رہا ہوں جواب ہے جی کتابیں مدل گئی ہیں اگلی کل کرو یہ جواب ہے تیرے پیر میرے لی نے دفاع کیا ہوا ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر اس وقت تو ٹارزن بنا ہوا تھا جی میں غلامت قادیانی سے بات کروں گا شکر کرو نیچے گل ہوئی مونہ مارشن نظیوں نے تیرے کار کھورا پہ نکل دا ہے چیستی رسول اللہ تھا تیرے آلہ حضرت نے دفاع کیا ہوا ہے سبہ سنابل کی تعریف کیا ہے کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اس میں بھی چیستی رسول اللہ نکلے ہیں اگر آلہ حضرت کو پتا تھا تو آلہ حضرت گیا اور اگر اسے نہیں پتا لگا تو بزرگی گئی لوزامو تیرے چاچو نے دفاع کیا تھانوی صاحب نے چاچو بھی فارغ ہو گیا تو مفتی صاحب اب مانے ہیں مفتی صاحب ویسے اب بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں ابھی انہوں نے ریسنٹلی مفتی تارک مصور صاحب کے حاکمیں بات کی ہے کہ جب انہوں نے معافی مانگ لیا تو اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے واہ 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 ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے تبدیلی آگئی ہے یہ ہے اصل تبدیلی اور یہ وہ بندہ ہے جس نے ممتاز قادری کو ورگلایا تھا اور وہ اس کی ویڈیو موجود ہے جس میں اس نے اپنی پگڑی ایسے گرا دی تھی کہ جی 295C کے بارے میں کسی نے یہ وہ کر کر کے دیکھو کدے کوئی مولوی یا اس کا بیٹا کسی کو قتل کرنے کے لیے ایکسٹر جوڈیشل طریقے سے سامنے نہیں آیا ہمیشہ لوگوں کے بچے ورگلاتے ہیں یہ خادم رجوی کے دو بیٹے ہیں نا یہ کیوں نہیں نکلے تھے اس وقت چلو انہوں نکلو شکار اس ہی تو انہوں دینے آ بلکہ توڑے اسے تو مسئلہ ہی نہیں جس نے چاہو شکار بنا لو کچھ آلے شکار تو اڈپیننگ لسٹ ویچ تو نکلے نا آنس رزوی ساد رزوی نہیں لوگوں کے بچوں کو ورگلاتے ہیں خود ان کے داموں کے اوپر آرام کے چندے کٹھے کرتے ہیں ٹوٹل ان کی اوقات یہ ہے تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ مفتی تارک مسعود نے معافی مانگ لیا اب اس کے بعد کوئی اور معاملہ نہیں ہونا چاہیے کاش تجھے یہ پہلے بات پتا ہوتی اس کے ساتھ یہ بھی بتا کہ پہلے تیرا یہ موقف نہیں تھا تمہارے بزرگوں نے تو بلکل عجیب و غریف حتوے دیئے ہیں کہ گستاہ کی توبہ ہی قبول نہیں ہے دنیا میں ہم اسے آخرت میں پوچھا دیں گے آخرت میں جا کے بکشی چھوڑے گی دنیا سے ہم اسے نکالیں گے آج تم لوگوں کا عقیدہ درست ہو گیا الحمدللہ بہت اچھی بات ہے ہم ویلکم کہتے ہیں بس ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز اب پبلک کو بتاؤ کہ تم پہلے گمرا تھے اب تمہیں ہدایت ملی ہے